اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواہدین حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محبت ایک فطری عمل ہے عورت کے دل میں مرد کے لئے اور مرد کے دل میں عورت کے لئے محبت پیدا ہونا کوئی بری بات نہیں ہے لیکن اس کو حاصل کرنے کا طریقہ غلط بنانا بری بات ہے اسلام میں محبت کا اصل جو جائز طریقہ ہے وہ نکاح ہے اپنے محبوب کی محبت حاصل کرنا یا اس سے نکاح کرنا ہر محبت کرنے والے کا ایک خواب ہوتا ہے ایک شوخ ہوتا ہے اسی راستے پر چلتے ہوئے میرے بہت سارے بھائی یا بہینیں غلط راستے پر چل پڑتے ہیں کوئی درود کوئی جادو کوئی اس طرح کی چیزیں کرنا شروع کر دیتے ہیں جو کہ الٹا نقصان دیتے ہیں عورت کو بھی بالکل حق ہے اپنا نکاح کے لئے کسی کو چننے کا اور مرد کو بھی حق ہے لیکن جائز طریقے سے محبت حاصل کرنا محبت کرنا قطن کوئی گناہ نہیں لیکن جائز طریقے سے ہو اگر نجائز طریقے سے کیا جائے تو وہ بالکل گناہ ہے ایک بہتی مجرب عمل آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ اپنے محبوب کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے دل میں اپنی بے پناہ محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو یہ عمل کریں انشاءاللہ اس کے دل میں آپ کے لئے محبت پیدا ہو جائے گی میاں بیوی بھی اگر بیوی اپنے خاون کے لئے یا خاون اپنی بیوی کے لئے بھی کرنا چاہے تو بالکل ضرور کریں انشاءاللہ بہتی مجرب عمل ہے کرنا یہ ہے کہ آپ نے بارش کا پانی لینا ہے جب بارش ہو تو آپ کوئی برتن نیچے رکھیں ساف پانی اس میں گرے ایسا نہ ہو کہ پانی زمین پہ گرے بعد میں اکٹھا ہو یا ایسا نہیں ہو کوئی برتن رکھ لیں گلاس رکھ لیں یا کوئی بڑا برتن رکھ لیں جس میں پانی جمع ہو جائے تو ایک گلاس پانی آپ کو چاہیے بارش کا اس پانی پر آپ نے تین سو تیرہ مرتبہ تھری ہنڈرڈ تھرٹین ٹائم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اول آخر گہرہ بار دوشی پڑھنے کے بعد اس پانی پہ پھوک مریں اور وہ پانی اپنے محبوب کو پھیلا دیں انشاءاللہ اس کے دل میں آپ کے لیے اگر نفرت ہے یا کوئی شک ہے یا کوئی بھی آپ کے لیے آپ کے خلاف بات ہے نکل جائے گی اور وہ بلکل بلکل صرف آپ کو ہی ہو جائے گا یہ عمل کرنے کے بعد پھر آپ اس عمل کو تین سو تیرہ بار بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دن چھوڑ کر ایک دن ڈیلی یا دو دن بعد یا تین دن بار ضرور پڑھتے رہیں اسی نیت سے پڑھنے کے بعد اپنی آنکھوں میں تصور کریں اور پھوک مارتے جائیں ان کے سینے پہ ان کے چہرے پہ تو انشاءاللہ محبوب کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی لیکن اس کو کرنا صرف شریعت طریقے کے لیے ہے صرف نکاہ کی نیت سے اگر کوئی حوص کوئی لالچ ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں قطن مت کریں اس کو لیکن اگر آپ کا ارادہ صرف نکاہ کا ہے تو ضرور یہ عمل کریں انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا اس عمل کی اجازت کے لیے میں نے نیا یوٹیوب چینل سٹارٹ کیا ہے مومن وظائف کے نام سے اس کو سبسکرائب کر لیں آپ کو اجازت ہے اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ضرور شیئر کریں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور نیک نیتی سے اللہ کی رحمت پہ یقین رکھ کر پانچ وقت کی نماز پڑھ کر قرآن پاک پڑھ کر اس عمل کو جاری رکھئے گا انشاءاللہ ضرور کامیابی ملے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ